امید کرتے ہیں آپ تمام سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے یہ جو واقعہ میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے جا رہا ہوں یہ واقعہ ہمیں ہمارے ایک ویور نے بھیجا ہم معذرت خواہیں کہ ہم ان کا نام آپ سے شیئر نہیں کر سکتے اسی بنیاد پر یہ واقعہ انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں واقعہ کچھ اس طرح ہیں کہ ہمارے یہ دوست جنہوں نے ہمیں واقعہ بھیجا وہ پیشے کے لحاظ سے ایک بینکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عامل بھی ہیں ہمارے ویور کہتے ہیں کہ میری اس خصوصیت سے میرے صرف چند لوگ واقع ہیں جو میرے اپنے عزیز رشتدار اور باہر کا کوئی بندہ میری اس خاصیت سے واقع نہیں ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے کام ہوں جو لوگ اس طرح کی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنا واقعہ بتاتے ہوئے ہم سے بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ اکتوبر 2019 میں پیراگون سٹی لاہور میں ایک صاحب تھے انہوں نے ان کو فون کیا اور کہا کہ ایک بچی ہے جس کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جو آگے چل کر ہم آپ سے بیان کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی گزارش کے اوپر ان صاحب کے گھر گیا جن کے بچی کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے تھے اب یہ واقعہ کا تسلسل کچھ اس طرح سے چروع ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بچی جس کی عمر 18 سال ہے اور ایک ایسا خاندان جو بہت باپردہ ہے جن کی بچیاں بیٹیاں بہت باپردہ ہیں اور وہ خود بھی بہت نمازی پریزگار لوگ ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریزگار فیملی ہے ان کی بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا جب صاحب سے یہ معاملات انہوں نے ڈسکس کیے تو بتاتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک میری بچی جو تھی وہ بلکل ٹھیک ٹھاک تھی لیکن اچانک ایک دن میری بچی کہتی ہے کہ مجھے اپنے اردگرد ہسنے کی آوازیں آتی ہیں مجھے اپنے کمرے میں اور اردگرد سے ہسنے کی آوازیں آتی ہیں اور کبھی مجھے جو ہے کوئی جیسے محسوس ہوتا ہے کچھ تو ہم نے بچی کو شروع شروع میں ہم نے اس کا مزاق اڑایا اور ہم اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا لیکن پھر اس بچی نے جب زور دینا شروع کیا تو ہم نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا کہ یہ تمہارا وہم ہے تم 18 سال کی ہو چکی ہو اور اس طرح کی بچوں جیسی باتیں کرتی ہو تم تھوڑی سی عقل کے ناخن لو ہی کیا باتیں کر رہی ہو تو ہم نے اس کو اس طریقے سے بات کو ٹال دیا ان کے والد کہتے ہیں کہ ہم نے بچی سے پوچھا نہیں دوبارہ اس چیز کے متعلق لیکن بچی نے پھر ہمیں بتانا شروع کیا ہے کہ اب جو چیز ہے وہ مجھے نظر آنا شروع ہوئی ہے بقاعدہ مجھے اپنے عرد گرد کالے رنگ کا سایا نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گھر والوں نے اس بچی کے بتائی ہوئی ان باتوں پر کوئی خاص توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا یہ اس بچی کے والد ان عامل صاحب سے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی اور میری بچی کچن میں کام کر رہے تھے تو میری بچی پیچھے تھی اور میری جو بیوی تھی وہ کام کر رہی تھی دوسری طرف یعنی ان کی جو بیوی کی کمر تھی ان کی بچی کی طرف تھی تو پیچھے سنوے ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی عجیب و غریب سی جو ایک disturbing sounds کہہ سکتے ہیں آپ تو جب ان کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے عوثان خطا ہو گئے کہ ان کی بچی بلکل بے ضرر سی ہو کہ ہوا میں تحلیل ان کو نظر آئی پس یہ وہ منظر تھا جو ان کو دیکھ کر ان کے عوثان خطا ہو گئے اور اس وقت وہ حواسوں میں نہیں رہی اور بے ہوش ہو گئی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں یقین آیا ہے کہ واقعی جو ہماری بچی ہم سے بیان کر رہی تھی وہ بلکل درست تھا اب جب ان کو بلائیا گیا حامل صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اس بچی کا کمرہ دکھائیں لیکن آپ لوگ باہر کھڑے رہے ہیں بھلے اندر سے کسی بھی طرح کی آوازیں آئیں لیکن آپ میں سے کوئی اندر نہیں آئے گا جب تک میں خود باہر نہ آ جاؤں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر والوں کا حصار کیا ان ایک دائرے میں کھڑا کیا اور میں خود اندر چلا گیا لیکن اس جانے سے پہلے مجھے کالے رنگ کا ہیولہ اس کمرے میں جاتا ہوا محسوس ہوا لیکن اس سے پہلے اس ہیولے نے کالے رنگ کے ہیولے نے سائے نے مجھے دیکھا اور ہسنے کی آوازیں اس میں سے آ رہی تھی لیکن اس کی جو چہرہ تھا وہ مجھے واضح نہیں ہو رہا تھا اور وہ اندر کمرے میں چلا گیا اس کے بعد میں جب کمرے میں گیا تو بچی مجھے پہلے نورمل ہی اس نے مجھے دیکھا گھرنے لگی اور گھرتے گھرتے اچانک اس نے ایک دم گھرانا شروع کر دیا پھر جب میں نے پڑھائی شروع کی اس آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بچی پر پڑھائی شروع کی تو وہ چیخنے لگی چلانے لگی گھرانے لگی پھر میں نے پڑھتے پڑھتے جب اس بچی اس چیز کو مخاطب ہوا اس چیز سے تو وہ چیز اس میں سے مخاطب ہو کے اور اس طرح سے اس نے بات کرنا شروع کی کہ وہ کوئی انسان یا پھر انسانی آواز نہیں تھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا اس طرح کی بات کرنا اس طرح سے غرانا لگتا تھا کہ جیسے اس کے اندر سے شیطان بول رہا ہے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی شیطانی چیز ہے جو اس بچی کے پر حاوی ہے انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اس کے بعد وہ بچی جب بے سدھ ہوئی اور بے ہوش ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کمرے سے باہر نکلے ان کے گھر والوں کا حصار انہوں نے ختم کیا اور ان کو بتایا کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے لیکن ابھی آپ کی بچی ٹھیک ہے آپ اس سے مل سکتے ہیں لیکن یہ کچھ میں آپ کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں یہ آپ نے چالیس دن تک اس کو پڑھنا ہے اور ٹھیک تین دن بعد آپ اس کو ایک ایسی جگہ پہ لائیں گے جو میں آپ کو بتاؤں آپ اس کو وہاں پر لے آئیے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی چیز ہے یہ اس وقت رہے گی یہیں لیکن آپ کے گھر کے اردگرد رہے گی آپ کو دیکھے گی لیکن آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی نہ آپ لوگوں کو کسی طرح کی ضر دے گی یا آپ اس چیز سے بھی فکر رہے ہیں لیکن یہ رہے گی آپ کے اردگرد لیکن یہ بچی کے قریب نہیں آسکتی نہ آپ کے قریب آسکتی آپ کے گھر کے ارد گرد رہی کی ٹھیک تین دن بعد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے گھر والوں کو اس خاص جگہ بلایا جہاں پہ اس چیز کا مکمل اتارہ کرنا تھا صاحب کہتے ہیں کہ تین دن بعد وہ اس جگہ پہنچے اپنی بیٹی کو لے کر اور اس کے بعد میں نے اپنا عمل شروع کیا عمل اس طرح شروع کیا کہ میں نے تین حصار بنائے ایک حصار جس میں میں نے اس بچی کو بٹھایا دوسرا حصار اس کی فیملی کے لیے بنایا اور تیسرے حصار میں میں بیٹھا اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی شروع کی کہتے ہیں جیسے جیسے میں پڑھتا جاتا پڑھائی شروع کرتا جاتا اس کے ساتھ ساتھ مناظر ایرد گرد کے تبدیل ہونے لگے اور مناظر اتنے بھیانہ کھوتے چلے گئے کہ کبھی میں دیکھتا کہ وہ ان کی فیملی کو لاکے میری فیملی کو لاکے یا کچھ ایسی چیزیں جب اپنے رشداروں کو میرے رشداروں کو ان کے رشداروں کو لاکے جنات جائیں وہ زبا کر رہے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ایسے مناظر تھے کبھی کوئی مخلوق دکھائی دیتی کبھی کچھ دکھائی دیتا یعنی ایسی ایسی دل دہلا دینے والے مناظر دکھائی دیتے کہ عام زندگی میں انسان ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا ان کا مشاہدہ کرنے سے قاسر رہے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سب نظر کا دھوکہ تھا کہ میں اپنے عمل جو پڑھ رہا تھا اس میں رک جاؤں یعنی جس چیز کو قابو کرنے کے لیے جس چیز کو وہاں سے دور کرنے کے لیے اس بچی سے پڑھ جاری تھی وہی چیزیں یہ تمام دھوکے کے مناظر ہمیں دکھا رہی تھی تاکہ یہ عمل کسی طرح پڑھنے سے میں رک جاؤں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پڑھائی مکمل کی جب میں نے پڑھائی مکمل کر لی تو میں نے ایک ہزار ختم کیا اور میں پھر بچی کے پاس آیا پھر میں نے اس کو بالوں سے پکڑا پکڑنے کے بعد میں نے اپنا دوبارہ پڑھنا شروع کیا جب میں پڑھتا رہا جب میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تو وہ کالا سایا اس بچی میں سے نکل کر اور ایک دم چلا گیا یعنی وہ اس بچی سے دور ہو گیا پھر انہوں نے اس کے گھر والوں کا ہزار ختم کیا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں کا ہزار ختم کیا اور ختم کرنے کے بعد میں نے پھر اس بچی کو اس کے گھر والوں کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ آپ کی بچی ہے اب اللہ کا شکر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تو ان کی گھر والوں کے تاثرات وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہماری بچی ٹھیک ہو گئی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے ان صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے واقعہ میں بھیجا عمل صاحب نے کہتے ہیں کہ پھر ان کی گھر والے مجھ سے بار 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 ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا چیز تھی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور کس طرح ہماری بچی کے ساتھ یہ چیزیں شروع ہوئیں اور کیوں ہوئیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اس میں قصور آپ کی بچی کا بھی تھا یہ آپ کی بچی کی غلطی سے ہی آپ کی بچی پر آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا تھا اور دوبارہ بھی میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپ کی بچی کی غلطی کی ویسے آئی ہے اور اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بچی کی غلطی کی وجہ سے ہی آپ کی بچی کے پیچھے لگی تھی لیکن وہ کیا غلطی تھی میں وہ بھی باتا دیتا ہوں آپ کا تجسس دور کر دیتا ہوں پھر میں نے مقتصر سا جواب دیا کہ یہ جنات کی خاص قسم ہے جسے ہم غول کہتے ہیں اور یہ انسانی خون اور انسانی گوشت کی بھوکی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ کی بچی کے جسم سے خون نکلا تھا یعنی اس کی انگلی کٹی تھی یا ہاتھ کٹا تھا جہاں سے بچی کے جب خون نکلا تو اس نے لاپروائی میں وہ خون اس وقت تیزی سے نکل رہا تھا اور اس نے اس پر اتنی توجہ دینی شاید اب جب یہ خون نکل کے گر رہا تھا تو یہ جو مخلوق کے غل جنات کی قسم ہے یہ وہاں سے اس کا گزر ہو رہا تھا بس یہ اس چیز کی خوشبو سے خون کی خوشبو سے مائل ہوئی اور آپ کی بچی کی طرف آئی اور آپ کی بچی پر حاوی ہو گئی یہ وہ غلطی تھی جو آپ کی بچی سے ہوئی جو اس نے وقت کے اوپر اپنے خون کو روکنا مناسب نہ سمجھا اور اس مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کہتے ہیں کہ یہ مختصر سا میں نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ اب آپ کی بچی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں اور جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں آپ کو پڑھیں انشاءاللہ و تعالی اب یہ چیز دوبارہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی تو میرے تمام سننے والے ویورز بہن بھائی احباب میرے ہمارے ہر دل عزیز ویورز ہمارے تمام ان سے یہ واقعہ ہم نے بیان کیا اور ہم آپ سے خود ایک بکلم خود آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے سامنے وقتن فا وقتن آتی رہتی ہیں یہ واقعہ ہم نے آپ کی سمہتوں تک پہنچایا ہم بتانا بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ایک اصلاح کا ہے یہ واقعہ جنہوں نے بھیجے اس میں اس واقعے میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ دیکھیں اس طرح بھی یہ چیزیں انسانوں کو ذر پہنچانے سے باز نہیں رہتی کیونکہ دیکھیں شیطان نے تو کہا ہے کہ میں ابن آدم کو نقصد پہنچاؤں گا اللہ تعالی سے اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک ان کی جسموں میں لہو ہے خون ہے میں خون کی رفتار کی طرح ان کی جسموں میں گھوموں گا اور ان کو نقصد پہنچاؤں گا تو آپ اس بات کو تمام ہمارے بہن بھائی اس بات کو سنیں سمجھیں کہ دیکھیں یہ چیزیں اس طرح بھی انسان کے پر حابی ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے احتیاط کریں اپنی طہارت کا خیال رکھیں اس طرح اپنے سرابے کا بھی خیال رکھیں لڑکے لڑکیاں سب تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دشمن سے کیسے بچنا ہے تو پس ایک ہی میسیج تھا اور یہ واقعہ تھا آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں سوچیں سمجھیں اور اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کریں امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اپنا خیال رکھیں گے